اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم غلام مصور صابری المخدم دوا خانہ فون نمبر 039655265 جی یہ آئے ہیں ماشاءاللہ حکمت کا شوق رکھتے ہیں اور خود بھی بہت ساری چیزیں مناتے ہیں اور انہوں نے مجھے بڑی اچھی پوائنٹ کی بات بتائی کہ آپ جو دلے میں کوبرہ تلہ استعمال کرتے ہیں یا کوبرہ استعمال کرتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اگر آپ رات کو لگا دیں گے صبح تحجد پڑھنی ہوتی ہے یا صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے آپ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے اس سے جو آپ کے کوبرہ میں پروٹین ملیں گے وہ اس چیز میں ہوں گے اور دوسرے نمبر پر ایک بہت چیز بہت بتائی ہم جو بناتے ہیں جو قبرستان کے جو کیڑے ہوتے ہیں بڑیٹانگوں والے یا چونٹیوں سے لوگ بناتے ہیں انہوں نے بتایا جو اس میں اسڈ ہوتا ہے وہ اسڈ بزار سے مل جاتا ہے وہ ڈال لیا کریں تو ایک تو جو جو حشرات کی آپ نقصان پر چاہتے ہیں ان کی جان لیتے ہیں وہ نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ کا حضرت بھی زیادہ آئے گا جی جناب بتائیں تھوڑا سا جی اسلام علیکم ورحمہ یہ آئیں کہاں سے آپ دیکھیں کتنی دور سے آئیں دو دن کا سفر کر کے آئیں اپڈا باد سے آیا ہوں اور میں یہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ چیز علم جو میں نے ریسرچ کیے تو یہ تمام حکمہ آزرات تک یہ پہنچا دوں کیونکہ چینٹی ایسی ایک چیز ہے سرہ نمل میں اس کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں بہت اچھا ریزلٹ والی چیز تلہ مورچہ بغیرہ بنتا ہے چمبیلی کی تیل میں تو میں نے ریسرچ میں یہ پایا کہ یہ بھیڑ اور یہ چینٹی کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ یا جو زہر ہوتا ہے بہت معمولی مقدار میں وہ فرما کیسڈ ہوتا ہے اور مرک کمپنی کا لے لیں تو آلا کوالیٹی کا کم مقدار میں مل جائے گا اور عام اگر آپ لیں گے تو ایک گیلن یعنی چار لیٹر وہ پانچ ہزار تک کا ملتا ہے یعنی کہ اتنا سستہ چیز ہے یہ ایک لیٹر آپ نے تلہ میں یہ پانچ گرام ڈال دیں یا دو گرام ڈال دیں پہلے آپ تھوڑا سا بنا لیں سو گرام اس میں آپ ڈال لیں ایک گرام ڈال دیں اس کے ریزرٹ چیک کریں تو بہت عالی پائے کی چیزیں آپ کو چینٹیاں مارنے کے جو گناہ ہے اس سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے دوسرا جو کوبرا ہوتا ہے اس کے زہر اس کے موں میں ہوتا ہے جہاں وہ غدود ہوتے ہیں جو تیار کرتے ہیں اور پروٹین ہوتی ہے آپ اس کی جگہ کذیب گاؤ اور کذیب بکرا یعنی کہ جو ان کا مخصوص عضو ہے عضو تناسل ہے اس کو سوہان کردہ یعنی کہ وہ برادہ کر لیں آپ خوشک وہ آپ شامل کریں تلاوں میں پروٹین کی جگہ تو بے انتہا آپ کو فائدہ دے گا اور دوسرا اسی تیلوں میں جو اس سے بہترین تیل جس میں سب سے جب پروٹین ہوتی ہے وہ السی کا تیل ہوتا ہے تو یہ آپ بنائیں اور ریزرٹ دیکھیں انشاءاللہ زبردست چیزیں بنیں گی اور آپ کی ریسرچ بھی زیادہ ہوگی اور حلال چیزیں ہیں اور آپ کو بڑا فائدہ دیں گی ہماری چیزیں جو ہم بتاتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہیں اعلیٰ پائے کی چیزیں ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی رضوان شاہ صاحب اور مخدوم بھائی کو اللہ تعالی بہت زیادہ عجر دے انہوں نے جو کام شروع کیا مردہ ہوئی تیب کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پورے ملک میں اور ہندوستان پاکستان دونوں طرف حکمہ سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑی سینے کی راز اور یہ جو مردہ ہوئی تیب تھی وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے اور ایک پلیٹ فارم مل رہے لوگوں کو تاکہ وہ ریسرچ کریں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ جو ضرر رسان ایلو پیتر کے اس سے جان چھوٹے یہ مچھلی ہے اور جھنگا مچھلی مائی رو بیاں اس کو کہتے ہیں پروٹین میں یہ بھی سب سے آلہ ہے لیکن اس کی تھوڑی سی بو ہوتی ہے اگر آپ اس کو تلا کو چاہتے ہیں کہ بو نہ ہو تو آپ کذیب گاؤ اور کذیب بکرا استعمال کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کو بتائیں ہم ایک تلا بناتے ہیں تلا کوبرا اس میں یہ صرف یہی چیزیں نہیں بڑھتی اس میں ہم نے کافی دفعہ ویڈیو بنا کر دکھائی ہے جس میں ریگ ماہی جند بتصر ریگ ماہی بھی پوری چیزیں یہ اجزاء ہوتے ہیں جیسے جی انہوں نے بتایا ہے اسی طرح وہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ممنوع بھی چیز نہیں ہیں اور ہم مختلف جانوروں کی اس میں چربیاں ڈالتے ہیں جیسے آپ ریچ کا سنا ہوگا کہ ریچ جیچی طاقت ریچ کے آپ کو ہونا چاہیے تھوڑا سا علم کیونکہ اس کے نفس کے اندر ہڈی ہوتی ہے اور کسی دنیا جہان کی کسی چیز کے اندر نفس کی طرح طاقت آ جاتی ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنی چیزیں میں بنائیں بلکہ ایک انہوں نے اور چیز بتائی ہے اور اس لئے ہم کچھ چیزیں شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نجان بندہ وہ کیمیکل لے لے گا کیمیکل لے گا تھوڑی سے مقدہ زیادہ ڈال دے گا تو اس کا نفس کی جو رگیں جل جائیں گی جو نفس کے اوپر زخم ہوا ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے کور ہوتا ہے اس لئے ہم احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اسی صاحب سے چیزیں مٹائیں جو آپ کے علم میں آئے سکتے ہیں جیسے اکثر لوگ آپ فاس فورس بتا دیتے ہیں فاس فورس کا زخم ہوا ہاتھ پہ نہیں ٹھیک ہوتا تو نفس پہ کیسے ہوتا ہے بس وہ شوق تب آجی ہے کہ دعا نکلتا دھا دیتے ہیں دعا نکلتا دھا دیتے ہیں مگر اگر آپ نے کسی نہیں مول لے کے بنا لیا کسی کوئی علم ہی نہیں ہے تو تو اس کے رکھیں جل جائیں گی جس سے وہ پوری جندگی کے لئے نکارہ ہو جائے گا اس لئے یہ اس کو احتیاط کریں اور یہ جو چیزیں ماشاء اللہ بھائی نے سرچ کی آپ بھی سرچ کریا کریں یہ اللہ باق نے ایسے نہیں ہمیں کامیابی دی ہم اس کے پیچھے بڑی زیادہ محنت ہے راتوں کو ہم سوتے نہیں ہیں ہم نے آپ کے میسنجوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں نقصہ جات بھی بتانے ہوتے ہیں انڈیا سے مجھے کم سے کم روز کے سو سے زیادہ کائلیں آتی ہیں ہم نے ان کے جواب ہی دینے ہوتے ہیں اگر جب ایک ملسہ ہو جائے تو آپ نے پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیا یہ نہیں دیا بہت سارے فارمولے آ رہے ہیں سنیاز رات کی علیلہ علیہ علیہ ہر بندے کی ویڈیو آئے گی اس کو لازمی آپ سسکرائب کریں ہمارا چینل شفال مکدوم اور اب میری ساری ویڈیو کم سے کم چراسی ویڈیو جو ہماری جو سنیاز رات کی ہیں اور ڈیر سو ویڈیو جو ہماری اگلے دن جو سیمینار وہاں فیصل آباد میں ایسے ایسے فارمولے لوگوں نے بتائیں کہ آپ کی حیر اگر دھوم ہو جائیں گی انشاءاللہ بنائیں دعا میں اجازت نیا حکیم گلام مسعود صابری المقدم دعا خانہ فون نمبر 0-300-965-5265 یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے دور سے دو دن کا سفر کر کے آئیں یہ میرے پاس دندے یہ تنی ہیں انہوں نے سیمینار پہ پہنچنا تھا مگر دندے بہت زیادہ تھی یہ پہنچ نہیں سکے اور آپ کے سامنے سنیاز رات انٹرنیشنل لیور پہ ہوئی ہے جو اسے کم سے کم سو بندہ وہاں موجود تھا اور دس ہزار بندے جو رات کو جاگ رہے تھے جنہوں نے دیکھی ہے کہ انٹے بعد ہمیں پتا لگ گیا کہ دس ہزار بندے نے دیکھی ہے اسی طرح اگلے دن جو پروگرم ہوا وہ بھی بڑا شاندار ہوا اور لوگ تریب بھی کر رہے ہیں آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو موضہ ایس نیاز رات دیکھیں شکریہ السلام علیکم